آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ خالی پیسٹ اور یہ پاؤچز جو ہیں شیمبو کے ان کو کس طرح سے ہم ان بیکار اور خالی ریپرز کو کس طرح سے اپنے یوز ملا کے اپنے بہت سی روپے پیسے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ ٹی شیئرٹ جو ہے اس کی ہم پروپر ویو میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کی گرہ سوریتہ لگا سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ ماچس کی دیلیاں جو ہیں ان کے ساتھ اور یہ نیم کپتوں کے ساتھ کس طرح سے ہم جو ہے وہ بچوں کے سر میں سے جووں اور لیکھوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو بہت امیزنگ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ سب سے یہی ریکویسٹر کے ویڈیو کو پلیز فور بوچ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم السلام علیکم ویڈیوز کسے ہیں آپ سب آپ آپ کو یوں ہی بکار کر کے پھینک دیتے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ بڑا ہی ہوم سینیٹائزر جو ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے لے لینا ہے ایک بول میں پانی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ اس کے بہوچز خالی پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اچھا طریقہ سے ان کی کٹنگ کر لینی ہے تو کٹنگ کر کے تو آپ نے ان کو اس بول کے اندر ڈالتے جانا آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ زیرو آف کوسٹ میں ان بیکار چیزوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ سا اور بہت ہی پیاری خوشبو والا جو ہے وہ ہم ایک سانیٹائزر جو ہے ہینڈ واش جو ہے وہ گرمے بنانے والے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا شیمپو جو ہے وہ لگا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم انکال کے ان کو اس پانی وارے بول میں ڈالتے جائیں گے جس سے ان کی سمیل بھی بہت اچھی ہوگی اور یہ وقت بھی بہت اچھے سے کرے گا تو اسی طرح سے میں سارے جو ہیں ریپرن کی کٹنگ کرلوں گی شیمپو کے پوچز دو تھے وہ اپنے کٹ کر لی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی اچھی نہیں کے ساتھ جاگ بن گئی ہے اب میں کیا کروں گی یہ پیسٹ جو میرے پاس تھی اس کی میں کٹنگ کروں گی اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ پیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے ابھی باہی نکلنے والی ہے تو ہم نے اس کو کبھی بھی یوز میں نہیں لیا اس کو اسی طرح سے بیکار کر کے پھینک دیتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ اس کو جو ہے وہ یوں ہی بیکار کر کے بلکل بھی نہیں پھینکیں گے آپ کے سامنے لائیو ریزلٹ دکھا رہی ہیں دیکھ رہے ہوں گے کتنی زیادہ پیسٹس کے اندر لگی ہوئی ہے تو یہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور سارا جو پیسٹس کا ہے وہ تار لوں گی تو ان دونوں چیزوں کی مدد سے ہمارا بہت ہی اچھا جو ہے وہ ہینڈ واش بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ جب بھی وہ لنچ پر غیرہ سکول میں کرنے لگے تو اس کو جو ہے وہ یوز کریں اس کے ساتھ اپنے ہاتھ دویں اور پھر اس کو یوز کریں تو بڑی اچھی اس کی جاگبہ نے دیا یہ دیکھیں ہمارا اتنا پیاری خوشبو والا جو ہے وہ ہینڈ واش جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ بھی اس طرح سے اس کو ٹرائے کیجئے گا اب آپ اس کو کسی بھی بوٹل میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکس ٹیپ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر ہم نے کہیں ٹرائولنگ پہ جانا ہو تو ہم اپنے کپڑے وغیرہ ساتھ دے کے جاتے ہیں تو بیگ میں سپیس کم ہوتی ہے اور چیزیں زیادہ رکھنی ہوتی ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کم سپیس میں اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تیہ لگا رہی ہوں تو یہ اس طرح سے اس کا لاسٹ والا پارٹ جو ہے وہ آپ نے پکڑ کے بیک سائیڈ پہ فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بازو ہیں جو فرنٹ والی سائیڈ پہ اس کو آپ نے اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کر لینا ہے یوں کر کے تو آپ اس ٹیپ کو فولو کریں جتنے آپ مرتی کپڑے لے جانا چاہیں آپ ایزیلی اس کو لے جا سکتے ہیں اب آپ نے ان دونوں کو اس طرح سے کر کے آپ اس میں ملا دینا ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ ویڈیو میں گوچھ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے کر کے فولڈنگ کرنی سٹارٹ کر دینی ہے تو یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی سی تیہ جو ہے وہ بن چکی ہے اور چھوٹی سی ہم نے اس کی تیہ بنا لی ہے اپنی ٹی شیٹ کی اور اب ہم ایزیلی اس کو جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ ہماری بیگ میں جو ہے وہ آجسٹ ہو سکتی ہے آپ کو یہ والا ایڈیا جو رگا ہوگا نیکس ٹیپ میری جو ہے وہ بھی شیٹ کے حوالے سے ہی ہے اس طرح سے جو اوپن شیٹ ہوتی ہے ہماری جب ہم اس کو ہینگر میں ہینگ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے آگے سے ہمیں بٹن بند کرنے پڑتے ہیں اگر ہم اس کے بٹن آگے سے بند نہ کریں تو ہماری شیٹ جو ہے وہ اس طرح سے نیچے گرتی رہتی ہے اور بڑی ایریٹیشن ہوتی ہے آج آپ کو اس طرح بڑا ہی امیزنگ طریقہ شیئر کروں گے جس سے آپ کو اس کے نا تو بٹن ہی بند کرنے پڑیں گے اور جب آپ ایک تفہہ اس کو اس کے اندر ہینگ کر دیں گے تو آپ کی شرٹ جو ہے وہ کبھی بھی پاہی نہیں نکلے گی اور آپ کا ہینگر کبھی بھی نیچے نہیں گرے گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جو پیچھے سٹیکرز بغیرہ لگے ہوتے ہیں یا نمبر بغیرہ لگے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ہینگر جو ہے اس پلی ہک کے اندر آپ نے اس طرح سے کر کے انسرٹ کر دینا ہے پھلکل ایسا ہی جیسے آپ مجھے ویڈیو میں بوچ کر رہے ہیں تو اس طرح سے کر کے جب آپ اپنی شرٹ کو ہینگ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی شرٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں گرے گی کبھی بھی نیچے نہیں گرے گی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس طرح سے کر کے اس کو ہینگ کر دیا ہے اب آپ اس کو جتنا مرضی کھینچے پکڑ کے آپ کی جو ہے وہ ہینگر سے شرٹ کبھی بھی باہر نہیں نکلنے والی اس ٹپ کو لازمی فالو کیجئے گا ای خوب کہ آپ کو یہ والا ایڈیا اچھا لگا ہوگا پھر ایکس ٹپ میری جو ہے اس طرح کی ربر بینڈ کے حوالے سے ہے مونسون کا موسم چر رہا ہے اور ہر چیز میں نمی پائی جاتی ہے تو یہ اس کی جو ربر بینڈز ہیں وہ واپس میں چپک جاتی ہیں تو جب ہم بچوں کو پہنانے کے لئے یوز کرتے ہیں تو بڑی ہیریٹیشن ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چاہے تو آپ اس کو بلیڈ میں نکال لیں یا پھر آپ اسی طرح سے کوئی سا بھی چلکم پاورڈر جو کہ آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا سپرنکل کر دینا ہے جب آپ اس کے اندر سپرنکل کریں گے تو آپ اس کو تھوڑا سا آپ شیک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی ربر بینڈز ہیں وہ کبھی بھی آپس میں گفتے کے ساتھ نہیں چھپکیں گی بلکہ بہت آسانی آپ کو جب آپ کی ضرورت پڑے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوتا آپ کو یہ والا ایڈیا بھی اچھا لگا ہو میری سبھی سبسکرائبر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل ووچ کریں آپ مجھے بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو کارنڈی میں یہ ویڈیو کو فل ووچ کی جائے گا اور جو جینل پر نئے ہیں بلکل سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا چلتے ہیں پھر نیکس ٹک کی طرح نیکس ٹک آپ کو ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے کہ نیم کے پتے اکثر ہمیں جو ہے وہ گر میں گلی میں یا محلے میں ملی جاتے ہیں تو ان کی مدد سے آج جو ہے ہم جونوں کا فاتمہ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے یہ نیم کے پتے اور یہ ماتز کی دو تین دی لیا ہے اس کے اندر ڈال دی لیا ہے ایک پین میں میں نے پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں یہ نیم کے پتے شامل کر رہی ہوں تو اگر بچوں کے سر میں جو ہے وہ جونوں پڑ جائیں تو یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی کیونکہ سکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں ان کے سر میں اکثر شکایت ان کے ساتھ ہو جائتی ہے تو بچوں کا ساتھ صاف کرنا جو ہے اگر آپ اس کو فولو کریں گے تو آپ کے بچوں کے سر جہاں ملکل صاف ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی کسی حسم کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی تو یہ نیم کے پتے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نیکس چیز جو اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے چائے کی پتی وہ بھی ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے تو چائے جو ہے یہ بالوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اسے بالوں کی گروت ہوتی ہے بالوں کی نریشمنٹ ہوتی ہے اور جتنے بھی سر کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں نیکس چیز جو اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے ماچس کی دیتی لیاں ماچس کی سٹیکس ان کے اوپر جو مسائلہ لگا ہوتا ہے یہ جمعوں کا خاتمہ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ پھر ہوتا ہے تین سٹیکس آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے آپ نے ان ساری چیزوں کا اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے تاکہ اس کا اچھے طریقے سے پیسٹ نہیں کر سکے اس کو بوائل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب تک بوائل ہو رہا ہے پانی تب تک آپ کے لئے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کر دیتی ہیں وہ بھی نیم کے پتوں کے حوالے سے یہ ہے یہ ایک اور طریقہ آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوا آپ ایک اور طریقہ آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں سرچتوں کا تیل جتنا بھی آپ کو ضرور ہے تیمل ہاتھ پین میں ڈال لینا ہے پٹوں کی نیم کے پتے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہے تقریباً پندرہ سے بیس پتے آپ نے اس کے اندر ڈال کر دیا، هذا کی طریقے سے آپ نے جیسے بھونٹیاں جب آپ اس کے اندر پتوں کو دار ڈال کر دینا ہے تیل کو اسے ٹرین کر کے تو آپ نے بوٹل میں ڈال لینا ہے اگر آپ کے سر کے بچوں کے سر میں زیادہ جھوئے ہیں تو پھر آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار ٹرائے کریں اس کو جو ہے وہ بچے کے سر میں لگائیں اور اگر کم ہے تو پھر آپ ہفتے میں ایک بار استعمال کریں تو اس کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کے بچے کے سر میں کوئی بھی جھو اور اس کے چھوٹے بچے لیک وغیرہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو آپ اس ٹپ کو لازمی فولو کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو ہماری پاور فول سی جو ریمیڈی ہے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو کیا کہ نیح سے ٹرین کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سے ٹرین کر رہی ہوں ٹرین کرنے کے بعد آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھا آپ نے اس کو صحیح سے ٹھنڈا کرنا ہے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ شیمپو کا ایک ساشا جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یقین کریں اتنا پاور فول صاحب کے پاس جو ہے وہ یہ سلوشن بن کے ریڈی ہوگا آپ نے اس کو نہانے سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سار واؤش کر لینا بچے کا ساری ہیں جس پر بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں اس سے آپ کو بہت امیزنگ ریزرٹ ملنے والے ہیں آئی ہوگ کہ آپ کو ملے یہ آئیڈیا بھی بہت ہی پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ایک لائک لازمی کیجئے گا موٹیویٹ ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھے سے ٹوپک کے ساتھ اپتیک کے لئے اللہ حافظ